ممبئی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کرسمس کے موقع پر کہ کارٹنا کپور فیملی کو اتنا مہنگا بھی بڑھ سکتا ہے شاید اس کے بارے میں بولی وڈ کے چوکلیٹی ہیرو رنبیر کپور نے کبھی سوچا نہیں ہوگا بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممبئی کے گھارڈ کو پر پولیس ٹیشن میں سنجے تیواری کے دو وکیلہ شیش رائے اور پنکچ مشرہ پیش ہوئے اور رنبیر کپور سمیت کپور فیملی کے خلاف توہینی مذہب کا مقدمہ درش کروانے کی درخواست دائر کی درخواست گزار نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو جواز بنایا اور کہا کہ کرسمس کے موقع پر کیک کارٹنے سے قبل اس پر نشاہ آور مشروب ڈالا اور اسے نظراتش کر کے جے ماتا دی کا نعرہ بلند کیا کیا رنبیر کپور اور ان کے اہل خانہ نے جانبوز کے گیر ہندو مذہبی تہوار کے موقع پر نشاہ آور مشروب کا استعمال کیا اور ہندو مذہب کا نعرہ لگایا جس سے سناتن مذہب کی توہین ہوئی ہے اس لئے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے درخواست گزار کے وکیلوں نے استعداق کی ہے کہ وائرل ویڈیو سے امن آمان کی صورتحال کو خطرہ ہے اس لئے رنبیر کپور اور اہل خانہ کے خلاف دفعہ 295 اے مذہبیاں مذہبیاں قائد کی توہین کر کے کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کی ارادے سے جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی کام دفعہ 298 مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی ارادے سے الفاظ وغیرہ کہنا دفعہ 500 حد تک عزت اور دفعہ 34 مشتر کا ارادے سے کئی افراد کے ذریعے کیے گئے کام کے تحت ایف آئی آر درش کی جائے بھارتی میڈیا کے مطابق درخواست گزار کی شکایت پر فیلحال ایف آئی آر درش نہیں کی گئی ہے